سوشانت کیس کی جانچ میں ڈرکس کا معاملہ سامنے آیا تھا جس کے بعد مومبائی پولیس اور انسی بی کا شکنجہ فلمی جگت سے جڑے ہوئے لوگوں پر گستہ جا رہا ہے ایک اور جہاں انسی بی لگاتار چھاپے ماری کر کے بولیورٹ میں فیلے ڈرکس کے جال میں نئے نئے خلاصے کر رہی ہے تو وہیں دوسری اور مومبائی پولیس نے بھی کاروائی تیج کر دی ہے اسی کاروائی پولیس کی انٹی نارکوٹکس سیل نے تین نیل پہلے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے خریب تیس لاکھ کا ایمٹی ڈرکس برامت کیا اور اب اس کا کنیکشن بھی بولیورٹ سے جڑا ہوا ہونے کے سراغ ملے ہیں ستروں کے مطابق جس ڈرکس پیڈلر کو پکڑا گیا ہے اس نے پوچھتاچ میں یہ بتایا ہے کہ وہ نہ صرف بولیورٹ سے جڑے ہوئے کئی ڈرکس پیڈلروں کے سمپرک میں تھا بلکہ خود بھی ڈرکس کی سپلائی جو ہے وہ کرتا تھا حالانکہ ابھی تک اس نے کسی کے نام کا خلاصہ نہیں کیا ہے اس جانکاری کے بعد آئین سی نے اپنی جان ستیج کر دی ہے لیکن آدھیکارک طور پر کوئی بھی جانکاری ٹیم نے نہیں دی ممبئی میں لگاتار جس طریقے سے سوشانت سنگ راجفوت کی موت کے بعد جس طریقے سے ڈرکس کا انگل جو نکل کر کے سامنے آیا اس میں بھی اب نئے نئے خلاصے الگ الگ جگہوں پر ہو رہے ہیں کیونکہ دو ٹیم لگاتار کاروائی کر رہی ہیں ایک طرف نسی پی اور ایک طرف ممبئی پولیس کی انٹی نارکوٹک سے سیل لگاتار کاروائی کر رہی ہیں مراری ہمارے سمادہ تھا ہمارے سا جڑ گئے ہیں ممبئی سے مراری کیا کوئی جانکاری ہے کیا ابھی تک پولیس کے ہاتھ کوئی بڑے ہی کامیابی لگی ہے دیکھیں ہٹیندر ادھکارک طور پر پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن ستر بتا رہے ہیں کہ بمبئی کے ڈنگری علاقے میں پکڑا گیا جو ڈرک سپلار تھا جس کے پاس سے 30 لاکھ روپے کی ایم ڈی برامت ہوئی ہے اس کے موبائل سیل فون سے کئی ایسی جانکاری انٹی نارکوٹک سل کے ہاتھ میں لگی ہے جسے لے کر کے جانچ تیج ہو رہی ہے جانکاری ہے کی جو جس کے پاس سے ایم ڈی برامت ہوئی ہے وہ بلکہ ڈرکس پہنڈر نہیں والی ووٹ کے کئی ایسے لوگوں کے سمپرک میں بھی تھا اور کئی ایسے موبائل فون میں چیٹ بھی ملے ہوئے ہیں اور اسی آدھار پر انسی بھی اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے جانکاری ہے کہ جب موبائل فون کا ڈیٹا کھنگالا جائے گا تو کئی ایسے سبوت کئی ایسے دستاویج برامت ہوں گے جو والی ووٹ کی نید اڑا سکتے ہیں جی ایتندر جی بلکل کون سے ایسے بڑے چہرے ہو سکتے ہیں کن کا نام سامنے آیا ہے کیا سوتروں نے اس بارے میں بھی کوئی جانکاری دی ہے دیکھیں ایتندر ابھی تک تو ساپ نہیں ہو پایا ہے اور ادھکارک طور پر انسی بھی کی طرف سے پشتی نہیں کی گئی ہے لیکن جس طریقے سے اب تک کے ڈرکس پینل پکڑے گئے اور اس میں جس طریقے سے سارا علی خان سردہ کپوٹ ڈپ کا پادگوڑ ایسے تمام بڑے نامچین ہستیوں کو پوچھتاج کے لیے بلائے گیا ان کا موبائل سیل فون جب کیا گیا ہے اور یہ جو ڈرکس پینل بومبائی کا ڈھنگری علاقہ اپنے درسکوں کو بتا دے بومبائی کا ڈھنگری علاقہ یہ وہی آرون گولی جو انڈرورٹ ڈان ہے انہی کا علاقہ ہے اور انہی کے علاقے میں ڈرکس سپلال پکڑا گیا ہے تو اندازہ لگائیے کہ اس کے سمپر کنکن لوگوں کے ساتھ ہوں گے کتنے موڈل ایکٹر ہیرو ہیروین نہ جانے کتنی فلم انڈیسٹیج کی ایسی پارٹیاں رہی ہوگی جن میں گیا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام تختوں کو کھنگالنے کے لیے ان سی بھی اس پورے معاملے میں جاج کافی تیج کر دی ہے جی مراری تمام جانکاری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا دیش دنیا کی خبروں کے لیے ان بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں